بات کیے اس پر انہوں نے امادگی ظاہر کی اور انہوں نے بڑے پوزیٹیو میں بات کی صرف بھارت کے ساتھ تعلقات ہم تو چاہتے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے شاہ محمد قریشی صاحب بطور وزیر خارجہ مدیس بات پر بہت اچھے لگے لیکن صرف بھارت کیا ہمارے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں جس طرح ان کا میڈیا ہر وقت ہمارے بارے میں بولتا رہتا ہے ہمارا ڈیم بنانا ان کو حضم نہیں ہو رہا ہے امران خان صاحب جب آئے تھے تب وہ تنقید کر رہے تھے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آنے بانے جوڑتے ہیں امران خان صاحب کے سیلیکشن کے تو صرف آپ کو کیا لگتا ہے کہ تعلیٰ ایک ہاتھ سے بجے گی جب تک انڈیا بھی ہمارے ساتھ نہیں چلے گا دو یو ایکسپیکٹ کہ نریندر موڈی سب وہ ہمارے ساتھ چلیں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہندوستان میں اس وقت جو ماحول ہے اور خاص کر یہ نریندر موڈی جب سے یہ پرائم منسٹر بنے بھارت کوئی وہ سیکلر ملک نہیں رہا بھارت جو ہے اس کا جو ایک امپریشن تھا دنیا میں کہ وہ ایک سیکلر ملک ہے اور ایک نیوٹرل کردار ادا کرتا ہے ایسا نہیں ہے ہم نے دیکھا کہ بھارت کا نقشہ ہی بدل چکا ہے وہاں انتہا پسندی جو ہے اور خاص کر یہ جو ہندوتوہ کے نام پر وہاں جو ایک بیہیوئر ہے لوگوں کا کہ بھارت جو ہے وہ تو ہے ہندووں کے لیے اور دوسری وہاں پر جو مائنورٹیز ہیں اس میں سکھ ہوں اس میں کرسچنز ہوں اس میں پاکستانی ہوں ان کے ساتھ جو سلوک ہے وہ ہمارے سامنے ہیں اور جس ملکہ پرائم منسٹر خود ایک دہشتگرد تنظیم آر ایس ایس کا آج بھی ایک عملی رکن ہو اور وہ ایسے ہی لوگوں کو کھلی چھٹی اس نے دے رکھ کی ہو کہ انتہا پسندی جہاں کہیں بھی وہ کریں گے ان کو پوچھنے والا نہیں اور جو آپ وہاں پہ جو آپ مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ ان کا جو بیہیوئر ہے ہر چوتھے روز جو وہاں پہ ایک اس طرح کا معاملہ سامنے آتا ہے اس پر کوئی ایکشن نہیں لی جاتی تو لہٰذا اقلیتوں کے ساتھ اگر آپ کا رویہ یہ ہے اور ان کو کوئی چیک کرنے والا نہیں تو پھر آپ بھارت کو پاکستان کے ساتھ کیسے ان کی پیش رفت دوستانہ محول کی دیکھ سکتے ہیں لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں سب سے بڑا مجرم بزاتے خود وہاں کا پرائیم منیسٹر ہے جس نے لوگوں کو ڈھیل دے رکھی ہے ان حالات میں پاکستان کا ان کے ساتھ چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے بہت بڑا چیلنج ہے پھر بھی ان ساری چیزوں کے باوجود چیلنج بہت بڑا ہے مگر جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بھی بات کی ایسی چیزوں کے لئے مذاکرات ہی ہوا کرتے ہیں ہم جنگ و جدل کی بات نہیں کرتے نہ ہمیں کرنی چاہیے مذاکرات کے ذریعے ہمیں ہاتھ بڑھانا چاہیے اور بالکل یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے ان کا ہاتھ کب سامنے آتا ہے ہمیں نہیں معلوم مگر ہمیں تو یہ کوشش کرنی ہے کیونکہ ہندوستان کو یہ موقع نہ دیا جائے جو کہ آج تک اس نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا یہ کشمیر کے معاملے کو اس نے ڈیکلیئر کر رکھا ہے کہ یہ باہمی معاملہ ہے جبکہ یہ باہمی نہیں ہے یہ بین الاقوامی معاملہ ہے کیونکہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے اقوام متحدہ جس نے کشمیریوں کے حق میں یہ بقاعدہ ایک قرارداد پاس کر رکھی ہے مگر ان کو وہ حق آج تک ہندوستان نے نہیں دیا اور دنیا کو بے فکوف بنا رکھا ہے کہ چونکہ پاکستان اور ہندوستان کا باہمی معاملہ ہے لہٰذا ہمیں دنیا کے اس معاملے میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں جبکہ اس کو باہمی بناتے ہوئے آپس میں مذاکرات کے نام پر ایک ڈھنڈورہ پیٹتے ہوئے اور ایک تماشا اس کو بناتے ہوئے انہوں نے ہمارا وقت آج تک ضائع کیا ہے ضرورت اس بات کی ہے وہ جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ ہمارا دفتر خارجہ اس معاملے میں ایکٹیو ہی نہیں رہا ہمارے وزیر خارجہ ہی نہیں تھے اتنی ضرورت ہے دفتر خارجہ کی اور وزیر خارجہ کی کہ پاکستان کے مسائل زیادہ تر اسی دفتر کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور اسی منسٹری کے ساتھ تعلق ہے آپ دیکھئے کہ اس حکومت کے آتے ہی سب سے پہلے جو منسٹری کا دورہ کیا گیا وہ وزارت خارجہ ہے جس میں پرائم منسٹر گئے ہماری طرف سے جو بیان آیا امریکہ کے بارے میں وہ ہمارے فورن منسٹر کی طرف سے آیا وہ یک دم وہ دفتر جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا کیونکہ اس کی ضرورت ہے ہمیں دنیا میں اس طرح آئیسولیٹ کرنے کا کام جو بھارت عرصہ دراز سے اب کر رہا ہے ہم نے تو ان کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی اس لیے پاکستان کے ہمسائے ممالک بھی جو ہیں ان کے بھی تعلقات ہم سے بگڑ گئے اور ہم چپ کر کے خموش ہو کے بیٹھے رہے اور جو ہمارا ہندوستان کے ساتھ تعلق ہے کہ ان کا آپ نے جاسوس پکڑ رکھا ہے اس کو سزا بھی دے رکھی ہے اس پر آپ نے آج تک عمل درامن نہیں کیا اس کا نام لیتے ہوئے ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں نواز شریف صاحب گھبراتے رہے اور اس کی وجہ سے آپ نے اس کا سارا جو کیس ہے وہ آپ نے بین الاقوامی عدالت کے سپورت کر دیا اور اس کا اب وقت ہے کیونکہ اب وقت کے ساتھ ساتھ اس سارے کیس کو نرم کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں جب سزا دی تھی یہ ہماری law of the land ہے اس کے بارے میں اتنے سنگین جرم ہیں جو ثابت بھی ہو گئے اس کے اپنے بیانات ہیں پھر ہم نے کیوں انتظار کیا تو ہمارا رویہ بھارت کے بارے میں اور اس کے ساتھ دوستی رکھنے میں اگر یہ ہوگا اور بھارت کا جو رویہ پاکستان کے ساتھ ہے جو معاملہ بین الاقوامی ادارے نے اس کا فیصلہ کر رکھا ہے وہ اس کو بھی کامیاب نہیں ہونے دے رہے تو پھر بتائیے قصور کس کا ہے قصور ہمارا ہے نا کہ آپ ان کے ساتھ بچھے چلے جا رہے ہیں دوستی نبھانے کے لیے اور ان کو اس طرح کی مراعات دے رہے ہیں جو ان کا رویہ